اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے بنو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈراما بان چکا ہے اس کی نیکس سانی والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سانیہ آتی ہے اپنی ماں کو ملنے کے لیے تو وہاں پر ریفت بیگم اس سے ناراض ہوتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم چھوڑ کر گئی ہونا اس نے منوس نے مجھے کبھی کھانا تک نہیں کھلایا نہ ہی میرا خیال کرتی ہے یہ بات سنتی ہے سانیہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اچھا ماں جی اب میں نہیں جاؤں گی تم نے اسے اس گھر میں رکھا کیوں میں نکال دو اسے اس گھر سے نا اس کی ماں یہ بات سنتی ہے اس سے کہتی ہے یہ سب کچھ تمہارے شوہر کا کرم ہے اگر وہ بیچ میں نہ آدھا تو میں اسے یہاں سے دھکے دے کر بھیر نکال دے دی مجھے یہ نہیں چاہیے یہاں سے مجھے تو ایسا لگتا ہے اور مجھے بہت زیادہ در لگتا ہے پوری رات نہیں نہیں آتی کہ یہ آ کر میرا گلہ نہ گھوڑ دے یہ بات سنتی ہے سانیت اپنی ماں کہتی کہ ماں جی اچھا آپ پرشان نہ ہو میں ازلان کو کہوں گی کچھ دن میں جہاں پر رہ لوں گی آپ کو فکر کرنے کو بھی ضرورت نہیں میں دیکھتی ہوں کہ کیسے آتی ہے تمہاری خدمت نہیں کرتی نکرانیوں کی طرح آپ کی خدمت کرے گی اس اپیسوڈ پر محسید آپ لوگ یہ پی دیکھیں گی کہ رمچہ بیر جا رہی ہوتی نیتر زاکر اس کا انتظار کر رہی ہوتا ہے تو وہاں پر کریم صاحب اس سے آ جاتے ہیں اس کے سامنے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میری باتیں کچھ کان کھول کر سن لو تم یہ جو کام کر رہی ہو اس کی سزا تمہیں بہت جلد مل سکتی ہے اور تم اس کام کو چھوڑ دو تمہارا لیے بہتر ہوگا یہ بات سنتی ہے رمشہ تو اپنے کریم صاحب کو جواب دیتی ہے کہ ابو جان آپ پلیز اس معاملات میں نہ ہی ہے تو بہتر ہوگا میری دوست ہے میں اپنی زنگی اس ربیج میں بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا یہ بات سنتی ہے کریم صاحب تو بڑا حیران اور پریشان ہوگا رمشہ کی طرف دیکھتا اور اس سے کہتے کہ رمشہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے خیال میں تمہیں ماں اور باپ نے تمیز اب بلکل بھی نہیں سکھائی